السلام علیکم ہم آپ کو میڈیسن سے ریلیٹڈ معلوماتی اپنے چینل میں ہیلس اینڈ ویلس میں ویلکم کرتے ہیں کچھ آمدید کہتے ہیں آپ کو جیسا پتا ہے کہ ہم اس چینل کے ذریعے میڈیسن سے مطالق انفرمیشن فراہم کرتے ہیں تا کہ جو لینے والے مریض ہیں ان کے مائنڈ میں ان کے ذہنوں میں اگر کوئی قسچن پیدا ہو رہے ہیں یا ان کو اگر کسی پرشانی کا سامنا ہو رہا ہے یا اگر وہ کچھ سائیڈ افیکٹ فیل کر رہے ہیں کچھ میڈیسن لینے سے تو وہ اس چیز سے اویر ہو سکے معلومات حاصل کر سکے اور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اپنی میڈیسن چینج کروا سکے یا بہتر طور پر وہ میڈیسن استعمال کر سکے تو دوستو آج ہم جس میڈیسن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے میبی ورد ٹھیک ہے 200 ایم جی اس کی پہلے اگر ہم کمپوزیشن کی بات کریں تو یہ میبی ورائن اس کے اندر فارمولا پایا جاتا ہے 200 ایم جی گیٹس فارما نے اس کو بنایا ہے جانی مانی فارما ہے ملٹا ہے نیشنل برینڈ ہے اس ایک ڈبی کے اندر دس کپسولز ہوتے ہیں اس کی پرائز کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 215 روپے گی لگ بگ اس کے اندر دس کیپسولز آپ کو ملیں گے تو دوستو اگر آپ کو ہمارا چینل یا اس سے مطالق جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں پسند آئے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اگر کوئی کوئی کوئیشن ہے تو آپ ضرور کومنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو اگر میں یہ بات کروں کہ یہ میبی ورڈ ایم آر جو ہے یہ کس مقصد کے لئے یوز ہوتی ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کی ڈوزج کیا ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے تو ان سب باتوں کو میں اس ویڈیو میں ابھی کور کروں گا تو دوستو میں بھی ورڈ بیسیکلی ایریٹیبل باؤل سنڈروم آئی بی ایس کا جو پرابلم ہے میدے کا پرابلم ہے ٹھیک ہے یہ میدے کے پرابلم کی ٹرمینالوجی ہے جس کے اندر لوگوں کو ڈائریا رہتا ہے سوئر قسم کا یا لائٹ ڈائریا ان کو رہتا ہے انڈیجیشن کا پرابلم ہو سکتا ہے انٹسٹائنل انفیکشنز ہو سکتے ہیں کریپس ہو سکتے ہیں ابڈومن سٹمک پین ہو سکتا ہے تو یہ جتنی بھی مسائل ہے سٹمک سے ریلیٹیڈ یہ آئی بی ایس کے اندر ڈاکٹر کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ آپ کو میڈیسن دے کے چیک کریں گے آپ کو میڈیسن کے بعد ان کو اندازہ ہو سکے گا سمٹمز کو دیکھتے ہوئے کہ کتنی پروومنٹ ہوئی ہے آپ کا آئی بی ایس کا جو پرابلم ہے وہ یہ لینے سے میڈی ورک کتنا بہتر آپ ہوئے ہیں تو جیسے میں نے سارے مسائل آپ کو بتائے پیٹ کا در دانتوں کا انفیکشن اس کے علاوہ ڈائریا موشن ٹھیک ہے یہ جتنا مسئلہ ہے اسٹمک کے مسائل سے متعلق اس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اگر ڈائگنوز کرتے ہیں کہ آپ کو آئی بی ایس ہے تو وہ میڈی ور دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ دیگر اور میڈیسن بھی آپ کو دے سکتے ہیں تو میڈی ور سے ملتا چلتا یہ ایک اور کال آف ایک کے نام سے بھی ایک میڈیسن اویلیبل ہے تو یہ دونوں آئی بی ایس کے لئے یوز ہوتی ہیں یا کال آف ایک ڈاکٹر ایکمنڈ کرتے ہیں یا میڈی ور آج کل کافی زیادہ انہوں ہو چکا یہ دیتے ہیں اس کے ساتھ ڈاکٹر جو ہیں لیبریکس ٹیبلٹ بھی استعمال کروا سکتے ہیں آپ کو ایموڈیم بھی استعمال کروا سکتے ہیں تو آپ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر مزید میڈیسن ایڈ یا مائنس کریں گے تو دوستو یہ جتنے میں نے ابھی ایشیوز آپ کو بتائے اس کے اندر اس کا یہ ہے کہ ڈوز جو ہے وہ ڈاکٹر اگر آپ کی کنڈیشن کے مطابق آپ کو سجیست کریں گے لیکن اس کی یوزیلی جو ڈوز ہوتی ہے ایک کیپسل صبح اور ایک شام ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں ایک سے دو ماہ تین ماہ یہ استعمال کروایا جاتے ہیں آپ کی کنڈیشن جیسے جیسے اپروو ہوگی ڈاکٹر اسی طرح ڈوز کم کرتے کرتے اس کو ختم کر دیں گے تو دوستو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ اگر آپ اگر پیٹ کا درد بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں آپ کو یہ ہے کہ آنتوں میں درد ہے تکلیف ہے تو ڈاکٹر یہ آپ کو استعمال کروائیں گے اس سے آپ کو کافی جلدی ریلیف ملے گا یہ دیکھنے میں آیا ہے تو دوستو اس کے اگر ہم سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو لمبے عرصے تک لینے سے آپ کو ڈیزی نیس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو انڈیجیشن ہو سکتا ہے آپ کو وومیٹ فیل ہو سکتی ہے آپ کو اور دیگر ہو سکتے ہیں جسمبر تو آپ نے جب بھی یہ یوز کرنا ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایک مقرر کردہ وقت میں جب آپ کے سمٹمز بہتر ہو جائیں تو ڈاکٹر کی امید ہے کہ یہ آپ کے لئے فائدہ مند رہی ہوگی ویڈیو تو آپ ضرور ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کا ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ